میں منیس فاغت کرتا ہوں آپ کو اپنے اسی یوٹیوب چینل پر دوستو آرار بی بھوپار کے بیب سائٹ پر ایک نوٹیس آئی ہے آئیسولیٹڈ منشتر پوسٹ کے لیے جو آپ کے ایٹینڈر کی بات کی گئی تھی اور جو نکالی گئی تھی اس میں تھوڑا سا بدلاب کیا گیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سب چیزیں پوسپونڈ ہو رہی ہیں تو جو یہ ایٹینڈر نکالی گئی تھی منشتر پوسٹ کے لیے اس میں بھی تھوڑا سا بدلاب کیا گیا ہے اور اس کو پوسپونڈ کر کے آگے چیزیں کو بڑھایا گیا ہے دیکھ لیتے ہیں نیچے اگر اپن جائیں گے تو آج انیس کے ڈیٹ میں یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جو کوریجنڈر میں رہا ہے اس کو ہم یہاں پہ ڈانلوڈ کرنے کی کوشیز کرتے ہیں حالانکہ میں نے ڈانلوڈ کر رکھا ہے تو یہاں پہ دیکھنے کی کوشیز کرتے ہیں ایکچول میں اس میں لکھا کیا ہے دیکھیں اللہ انگیزنگ سا اگرام کی کوشیز کرتے ہیں ایکشانگ اوڈ کرنے کی کوشیز کرتے ہیں اور گیا ہے ویڈانوڈ کرتے ہیں ویڈانوڈ کرنے کی کوشیز کرتے ہیں اور دیکھیں دیکھیں ساید آئی شہر بھی ایج انڈر یعنی کی جو پہلے آہ جو ڈیٹ تھا اس کو ریوائز کر کے اس طرح سے آپ دیکھیں گے کی کب کر دیا گیا ہے ٹائم اینڈ ڈیٹ پری بیڈ آہ کونفیرنس یہاں پہ دیکھیں گے کی ساتھ چار دوہزار بیس کو کر دیا گیا تھا آہ یہ سوری کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں گے لاش ٹائم آہ لاشڈ ڈیٹ ٹائم آف آن لائن سمیشن آف ٹینڈر ایک پاس دوہزار بیس کو کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ ڈیٹ ڈیٹ ڈ ٹائم آف اوپننگ آف ٹیکنیکل بیڈس ایک پاس دوہزار بیس کو کر دیا گیا یعنی کی جتنے بھی آپ کے یہ ڈیوائیڈ آہ ڈیٹ ہے وہ تقریباً پندرہ سے آہ سولہ دن یہ بڑھا دیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کی ابھی آہ جس طرح کے سیچویشن چل رہے ہیں کوویڈ نائنٹین سے ریلیٹڈ تو مجھے لگ رہا ہے کی اتنا دن تو فارکسٹs کے لیے جسے موجود رہا ہے تو اگر سب چیز نارمل بھی ہوتی ہے تو تھوڑا پوسیس سٹالیٹ ہوگا تو جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں آہ 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 نوٹیس نکالی گئے ہے مجھے لگ رہا ہے کیوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے آہ ڈیٹیپی سی کے ڈیگارڈنگ بھی کچھ نوٹیس دیکھ رہا کچھ ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل دکھنے کو مل ہی جائے گا تو اس اس کے لئے بھی آپ تیار ہیں میں نے کہا بھی تھا ابھی تقریباً دو چار گھنٹے پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ کے یہ جو اقزام ہے وہ تو منیمم میں سروں سے ہی بول رہا ہوں کہ اگرست تک تو جائے گا اور جس طرح سے یہ سیچویشن بن رہے ہیں اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک دو مہینے اور لیٹ چلے جائیں تو اس کے لئے آپ پہلے سے ایک دم سے پریپیر رہیں کہ آپ کا جو اقزام ہے منیمم چار پانچ مہینہ تو اب لگے گا ہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہی لگ جائے لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اگر یہ سب چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگرست کے بعد آپ کے اقزام چال ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی آپ پریپیر رہے ہیں کہ اگر آپ گروپ ڈی کے حالانکہ گروپ ڈی کے لئے تو کچھ بھی انفرمیشن نہیں ہے اس کا تو ابھی ٹینڈرنگ کی بات ہی نہیں ہوئی ہے اور آپ کے جو انٹی پی سی کی بات کریں کہ انٹی پی سی کے لئے جو ٹینڈر نکالے گئے تھے اس کا بھی جو بیڈنگ والا سب سینیریو تھا وہ اسی مارچ اپریل میں میچ کر رہا تھا تو اس کا جو ٹائم ہے اس کا جو سٹیڈول ہے اس پہ بھی یہ ایفیکٹ ڈالے گا اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دو ایک ہی دن میں مجھے لگ رہا ہے کہ کل تک یہ چیزیں نکل جائے گی اس کا جو بیڈنگ پروسس ہے اس میں بھی تھوڑا ریسیڈول کر دیا گیا ہے اور آپ کے جو بیڈنگ پروسس ہے ہو سکتا ہے کہ پندر بیس دن اس میں بھی ایکسٹینڈ کر دیا جائے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کے اگزام ہوں گے وہ اگرست سے تو نیچے ہوگا نہیں یعنی کہ لگ بگ اگرست کے باہر جا سکتا ہے یعنی کہ ستمبر بغیرہ بھی جا سکتا ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے تو بنے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ جو بھی انفرومیسن آئے گی جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو یہاں پر بتا دیا جائے گا تو نیچے ویڈیو ملتے ہیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گے آپ کے لیے بیٹرمنٹ کے لیے ہی کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے باقی آپ سمجھ دار ہیں تو نیچے ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنے والا